سیکچولر روشن خیال ایڈوکیٹڈ انڈیا سب ٹھیک ہو سلے ہیں یار سارے نقاب جو ہے وہ محمد شامی نے جو اس کا انداز رہا میدان کے اندر اسے ساری انڈیا کی جو گندی ریالیٹی ہے وہ دنیا کے سامنے لاکر رکھ دی ہے پانچ وگٹ لیتا ہے سجدہ کرنے کے لیے گھٹنوں پر بیٹھتا ہے کہ اللہ تعالی بہت شکریہ آپ کے آگے سر جو گاتا ہوں لیکن سماج کا پریشر انتہا پسندی اور اس کے بعد جو تانے آنے ہیں جو گالیاں آنی ہیں جو مغلظات میں ملنی ہیں کہ کوئی انتہا پسند ہوگا گروہ جو گھر کے اوپر حملہ کر دے تو شامی نے خود کو روک لیا کہ نہیں ٹھیک ہے رک گیا جائے اور اس کا چہرہ بتا رہا ہے اس کے چہرے کی اداسی بتا رہی ہے اس کے چہرے کی تاثرات بتا رہے ہیں کہ دل کتنا ٹوٹا ہوا ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اگین وانٹو سے تھنکس ٹو قائداد محمد علی جنہ آٹھا نہیں ہے ٹھیک ہے مہنگائی بہت ہے دو سو تیرہ سی روپے لیٹر پیٹرول ہے اس انڈیا سے ہمارا پاکستان بہت اچھا ہے کہ جس پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ محمد یوسف جو آج محمد یوسف ہیں لیکن اس وقت یوسف یہاں نہ ہوا کرتے تھے وہ پاکستان کے میدان میں ہو یا کسی بھی میدان میں ہو گرین جرسی پہنے ہوئے جب وہ ففٹی اے سینچری اس کو کرتا تھا تو اپنے ہاتھوں سے سلیب کا نشان مناتا تھا اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا اور کوئی اس کو ڈر بھی نہیں تھا ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے نا ایکسٹریمسٹ ہو اور آتنکی ہو مجھے بہت سارے کمنٹس آتے ہیں میرے پاس انڈیا جو ہمارے دوست ہیں ان کے میسجز آتے ہیں لیکن کوئی محمد یوسف کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا کہ مجھے جو ہے وہ کوئی پکڑ لے گا یہ کیا کر کے آ رہے ہو اور میرے خلاف جو ہے وہ پورا ایک محاذ جو ہے وہ سر گرم ہو جائے گا لوگ میرے خلاف بولنے لگ جائیں گے اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا آج بھی دنشکنریہ پاکستان سے باہر بیٹھ کر انٹی پاکستان مسلسل باتیں کر رہا ہے پاکستان کو نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے باوجود دنشکنریہ کے گھر کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوا کوئی اس کے گھر کے شیشہ نہیں توڑے گئے کوئی اس کے باپ کو گریبان سے کسی نے پگڑ گئے نہیں بولا کہ تجھے ہو تیرے بیٹے کو یہاں سے نکال دیں گے اور ان کی ٹانگیں توڑ دیں گے نہیں دیکھیں یہ پاکستان ہے الحمدللہ تو قائدہ آدم کا شکریہ کرنا تو بنتا ہے اچھا تیسری چیز یہ ہے کہ سارے معاملے کے اندر کچھ جگہوں سے ایک کمٹس آ رہے ہیں کہ شامی جو ہے وہ شاید تھک گیا تھا تو تھکنے کے بعد وہ بیٹھا تھا مطلب ایک آدمی فاز بولر ہے دس آور کرانے کے لیے وہ میدان میں آیا ہے ٹیس میچ میں وہ پندرہ بیس آور ایک دن کے اندر کرواتا ہے وہ اپنا پانچوہ آور کرواتے ہوئے وہ اتنا تھک گیا ہے کہ وگٹ لینے کے بعد وہ بیٹھ گیا پاز بولر جب وگٹ لیتا ہے تو اس کا ایگریشن جو ہے وہ منٹیپلائی کر جاتا ہے فور سے فائف سے سکس سے سیون سے اس کے اندر ایک جذبہ ایک انرجی کوٹ کوٹ کے بھر جاتی ہے لیکن آپ کہیں کہ جی وہ تھک گیا تو یہ بہت ہی بہنڈی لوجیک ہے وہ گیا سجدہ کرنے کے لیے ہی تھا اس کا پورا جو پاسچر تھا وہ وہی تھا اس نے ہاتھوں سی طرح زمین پر رکھے تھے لیکن اس کو یاد آیا کہ پاکستان نہیں ہے اس کو یاد آیا کہ یہ بنگلہ دیش نہیں ہے اس کو یاد آیا کہ وانستان نہیں ہے یہ ہے انڈیا اور انڈیا کی ریالیٹی ہے کہ جناب آپ بینگا مسلم آپ کچھ کریں گے کیونکہ بہت کچھ پہلے بکت چکا ہے جب ہم نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اندر انڈیا کو شکست دی تھی دس وگٹ سے ہم ون فیفٹی ٹو فر زیرو جیتے تھے تو اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ محمد شامی پر غداری کے لیبلز آگائے گئے تھے محمد شامی کو ٹیم سے باہر کرنے کے لیے پورا زور لگا دیا گیا تھا پوری ایک کیمپین اس کے خلاف چلی تھی کہ جناب اس نے غداری کیا اور یہ پاکستان سے جان بوچ کر ہار گیا ہے محمد شامی کو سب کچھ بھی یاد ہوگا اور اس سب کے بعد یہ بہت ہی ایموشنل سا منظر تو میرے لیے تھا شامی بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں لٹرلی آپ انڈیا میں ہو آپ انڈیا کے لیے کھیلتے ہو پاکستان کے اگز بھی بہت اچھا کھیلے ہو لیکن آپ مسلمان ہو تو کلمے کی رشتے تھے آپ ہمارے بھائی ہو اور ہم آپ کے جذبات کو سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو یہ موقع عطا کریں کہ ان سو کالڈ لیبریس کی درمیان آپ سجدہ کر کے اپنا شکر تو عطا کر سکیں اچھا ایک جانب یہ معاملہ ہے دوسری جانب ہمارا رضو ہے شیر کا بچہ کہیں بھی کھڑا اس کو ٹینشن نہیں ہوتی ہے بلتا ہے بات ٹھیک ہے سینچری یہ اللہ کا شکر عطا کروں گا دنیا کچھ بولتی ہے بولتی رہا ایف آئی آرے کاٹتے رہو میرے خلاف آئی سی زی کو درخواستیں دیتے رہو سجدہ تو گراؤنڈ میں ہی کروں گا تمہارے اچھے بھی رکھ سکتے ہیں تو رکھ کے دکھاتے ہیں محمد ززمان we love you yair